موسیقی موسیقی تو دوستو یہاں پہ آگئی ہے ہونڈا کی آل نیو ایکس پی ون سکسٹی تو ایکس پی ون سکسٹی کا کیا پرائز رہنے والا ہے کیا کیا فیچرز پہ ہمیں جیکنے کو مل جاتے ہیں پوری نئی بائیک ہے یہ ون سکسٹی سیگمنٹ میں یہاں پہ نئی ہونڈا کے دوارہ لانچ کی گئی ہے ایس پی ون سکسٹی پہلے ایس پی ون ٹو فائب آتا تھا اب یہاں پہ ایس پی ون سکسٹی بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا تو پوری ڈیٹیل میں ریبیو کرنے والا ہوں کہ اس میں کیا کیا فیچرز اور کیا اس میں مائلیز رہنے والا ہے تو ویڈیو کے سورو سے لے کے لازت تک جارور دیکھئے ویڈیو کو ویڈیو کو بینے سکپ کیے دیکھئے ویڈیو کافی نولیجیبل ہونے والی ہے اگر آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا تو تھوڑا بہت نولیج سے جارور دیکھنے کو مل جائے گا تو چلیے فرینڈز بینے دیر کی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اگر میں سب سے پہلے بات کروں اس کے لک کی تو یہاں پہ آپ اس کا سب سے پہلے لک دیکھ لیجئے ایک دم نئے کلر ویڈیو میں نئی بائک یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو آپ کو کلر کیسا لگ رہا ہے آپ نیچے کمنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں اس میں کا بلیک کلر بھی آتا ہے اور بھی کلرس اس کے آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایویلیبل ہے ہمیں دیپ گری کلر یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کا لک کو جس طرح سے یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ اول اوبر اس کے اگر میں ٹینکی کی کلیسٹی کی بات کروں تو یہاں پہ جو اس کا ٹینک رہنے والا ہے بارل لیٹر کا یہاں پہ فیول ٹینک ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے وہیں اگر میں اس کے بات کروں تو یہاں پہ یہ ہمیں میٹل کا دیکھنے کو نہیں ملے گا پٹ یہاں پہ فائیبر کا دیکھنے کو ملے گا جس کا ٹینک کلیسا لگ رہا ہے جیسے ہونڈا کے Kaihe SP125 سیم بیسا ہی نورمل ہمیں اس کا لک بھی دیکھنے کو ملے گا پر یہاں پہ کافی چینجز کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس کے جو پارٹس ہیں کافی ہے بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے مقابلے تو یہاں پہ اگر میں ادر سی جو کی بات کروں تو یہاں پہ ہونڈا کا لوگو یہاں پہ ہمیں 3D میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی کروم میں دیکھنے کو ملتا ہے وہیں اگر میں اس کے فرنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ فرنٹ میں آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں ہیڈ لائٹ کا یہاں پہ ہونڈا کا لوگو ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا بلیک کلر کا وائسر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا فولی لیڈ ہیڈ لائٹ کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور بید ڈی آرل یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں وہی اگر میں اس کے فینڈر کی بات کروں تو پی ایڈر یہاں پر یہاں پہ گریے contraction نہیں دیکھنے کو ملتا ہے 먼저، یہاں پہ fiver کا کا فضلح Mine دیکھنے کو ملتا ہے telescope dispensers assistance ہے وہاں پہ اس کا Nissint turbine size کی بات کر ہوں 되면 ایک اس کی طوریiem ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور وہیں اگر میں اس کے اللہ بل کی بات کروں تو اللہ بل کا جو سائز رہنے والا کرمنٹن انچز کے اللہ بل ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں بلیک کلر میں دول دسکی کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ کافی بڑا یہاں پر پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے اس کا لک آپ دیکھ سکتے ہیں دول دسکی کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی پلیٹ کا لک کچھ اس طریقے سے ہمیں دیکھنے کا ملے گا اور ہر میں اس کے ریئر پروفائل کی بات کروں تو ریئر سے کچھ اس طریقے سے اس کا لک یہاں پر رہنے والا ہے میں آپ کو ای ingen ie pin کر کے دکھا زیتا ہوں ریئر سے اس کا لک تو ریئر میں جو ٹیل لائٹ ہمیں دیکھنے کا ملے گی وہ ہمیں آگر ح scene نافس پر دیو میرے گی اور یہاں پر جو بل بل والے indicator ہمیں دیکھنے کا مل جائیں گے اور سارے گارڈ کا لک کو جس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہیں اگر میں اس کے ٹائر سائز کی بات کروں تو 130-17 کا یہاں پہ ریئر میں ٹائر سائز ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ٹیوب لیس ٹائر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو کافی چونڈے ٹائر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نئی بائیک ہے تو سارے پارٹس کمپرمائز دے دی بھر یہاں پہ 400 ڈائر ہمیں کافی زیادہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کا لک کو جس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا ٹی بیس کا ٹائر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں میں اس کے چین کیس کی بات کروں تو ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اللہ بیل کا جو سائز رہنے والا ہے وہ یہاں پہ 17 ڈنچز کے اللہ بیل جو کی بلیک کلر میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کو لک کیسا لگ رہا ہے ریئر سے آپ اپر کمنٹ میں جرور بتائیے ریئر سے کچھ اس طریقے سے اس کا لک رہنے والا ہے ہون لگ یہاں پہ برینڈنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے ریفلیکٹر کا لک کچھ اس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نمبر پلیٹ کا اپسن یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے وہیں اس کے اگر میں سیٹ کی بات کروں سیٹ ہائٹ کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ 796 سیٹ ہائٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے سنگل سیٹ کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے وہیں اگر میں اس کے گرے بینڈل کی بات کروں تو یہاں پہ گرے بینڈل بھی سنگل سیٹ والا ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے سیٹ کاؤل جو اس کا رہنے والا ہے وہ بھی ہمیں یہاں پہ گری کلر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وائٹ، ریڈ اور یہاں پر بلیک کلر کا جو کمبینیشن ہے گرافکس کے دوارے یہاں پر دیا گیا ہے وہ کافی اچھا ہے یہاں پر لگ رہا ہے وہیں 160 کی یہاں پر برینڈنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے 160 کا لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی 160 160 سیسی کی بائیک ہے تو ان حساب سے اس میں جو بھی ہمیں سی جے دیکھنے کو ملتی ہے کافی صحیح پوالیٹی میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر اگر میں بات کروں اس کے گراؤنڈ کلیرنس کی تو اس کا جو گراؤنڈ کلیرنس رہنے والا ہے 180 mm کا یہاں پر گراؤنڈ کلیرنس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور وہیں اگر میں انجن گارڈ کی بات کروں تو انجن گارڈ بھی یہاں پر کچھ اس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کا جو بیلٹ والیٹی رہنے والی ہے وہ یہاں پر فائیبر کی رہنے والی ہے سائی سٹینڈ کٹ آپ سینسر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے سیپٹی کے پوائنٹ آب ڈیو سے بات کر رہا ہوں وہیں اگر میں اس کے اجر سیپٹی پوائنٹ کی بات کروں تو یہاں پر سنگل چینل ایبیس کا سپورٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے تو اس کا لک دیکھ لیجئے ایک بار اور وہیں اگر میں اس کے ایبیس کا لک دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ میں فرنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل چینل ایبیس کا لک وہ اس طرح سے یہاں پر رہنے والا ہے تو یہ پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ ABS کا Колوگو بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اب اس میں کک اور شیلیف کی بات کروں تو یہاں پہ کک اور شیلیف ہمیں دونوں چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں ادھیکتر بائکوں میں 160 چیزی سیگمیٹ میں نہیں ملتی ہے بھر یہاں پہ سہیچینے کے ساتھ بھی ض Pietinte نیسے کے ساتھ و ہے اور یہاں پہ وقت وسلم بھی ض Notion پہ علم prevalent definite انجن تلسلیش ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اور وہیں اگر میں بات کروں اس کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہورن کا لک ہورن کا سائن یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا انڈیویٹر کا اور لوگم اور ہائی دن کا اور اس کے اگر میں ہورن کے ساؤنڈ کی بات کروں تو اس کا جو ہورن کا جو ساؤنڈ رہنے والا ہے ہورن آپ کو دکھا جاتا ہوں سب سے پہلے تو یہاں پہ اس کا ہورن ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ سنگل اورن کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملے گی وہیں اس کو میں اگر اس کا ساؤنٹ سناوں آپ کو تو کچھ ساری کیسے اس کا ساؤنڈ یہاں پر رہنے والا ہے اورہرن کا وہیں اگر میں اس کے انجین کی بات کروں تو اس کا جو انجین کا جو پاور اور ٹرک ہے وہ یہاں پر جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تیرا بھی اچوٹی کی پاور یہاں پر جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ساڑھے ساř take سب سے قالتا ہے تو تو ٹورک سے 0.000 نیوٹن میٹر کا ٹورک 5.000 رپم پر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو پاپوڑ اور ٹورک بھی اس کا کافی زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی نئی بھائک ہے تو اس حساب سے کافی زیادہ ہمیں پہ پاپوڑ اور ٹورک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آپ فرنٹ سے اس کا لک دیکھ سکتے ہیں ہونڈے ہیں یہاں پہ برینڈنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ ایک اچھے سب سے اپسن ملے گا ایک سو انتالیس کلوگرام بھی آپ مان سکتے ہیں تو یہ کافی بڑے یہاں پر پلس موئنٹ ہو جاتا ہے مائلیج کی بات کروں تو بیٹ کے اکورڈنگ اگر میں بات کروں اس کے مائلیج کی تو جو اس کا مائلیج رہنے والا ہے وہ مائلیج اگر آپ اگر آپ سیٹی بغیرہ میں تو آپ کو یہاں پہ رہا رہا پہ 45 50 تک کا آرام سے مائلیج ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ایک سو ساٹھ سیسی کی بائک ہے تو اس ساب سے 45 50 تک کا یہاں پہ مائلیج آرام سے دیکھنے کو مل جائے گا وہی اگر میں اس کے ہائیوے کی بات کروں تو ہائیوے پچاس پلس یا فر 45 سے 50 تک آپ کو اگر صحیح سے رہا رہا رہے ہیں تو مل جائے گا کوئی زیادہ بڑی چکتہ آنے والی نہیں ہے ٹینک کا لک میں نے آپ کو بتا دیا بیلٹی پالیٹی کی بات کر لیتے ہیں آل آور بائک کی تو یہاں پہ زیادہ فائبر کا تو یوز کیا گیا ہے بٹ کافی صحیح قوالیٹی میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے ہیڈ لائٹ کا لک آپ کو اور بھی سپورٹس والا چاہیے تھا یا پھر جو ہونڈا کی جو ایس پی ون ٹو فائب ہے اسی کے جیسے یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے نورمل تو اگر آپ کو اور بھی سپورٹی لک والا چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یہاں پہ جو اس کا انڈیگیٹر ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ بلپ والے انڈیگیٹر ہیڈ لائٹ یہاں پہ LED والا ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہیں اگر اس کی میٹر کی بات کر لیتے ہیں کی میٹر میں اس میں کیا کیا ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ اگر میں اس کے میٹر کی بات کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بغیرہ کچھ اوپر سے آ رہا ہے لائٹ کا تو یہاں پہ تھوڑا دکتت ہو سکتا ہے بڑ یہاں پہ ساری چیزیں تو ہمیں لگ بگ سیم دیکھنے کو مل جاتی ہیں جیسے کی نورمل جو بھی ڈیجیٹر میٹر آتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ سٹینڈ کا سائن دیکھنے کو مل جائے گا کلومیٹر بغیرہ کا ٹائم دیکھنے کو مل جائے گا نیوٹرل جیسے گیر آپ ڈالیں گے تو وہ دیکھنے کو مل جائے گا آرپیم بغیرہ کا اور یہاں پہ فیول کا دیکھنے کو مل جائے گا ریال ٹائم مائلیج یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گی یہاں سے آپ اس پہ سیٹ بغیرہ بھی کر سکتے ہیں اس کے اپورڈنگ ٹائم بغیرہ کو تو یہ کافی اچھا یہاں پہ اپسنگ ہو جاتا ہے ایک ٹیزٹرل میٹر کے ساتھ ایک سپورٹس بائک لگتی ہے پوری ہے تو اگر آپ کم قیمت میں ایک سپورٹس بائک لینے کے لئے سوچ رہے ہیں تو آپ یہ والی بھائک ایک بار جرور دیکھ سکتے ہیں باقی میں اس کا جو ایک شورم پرائز ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ جو اس کا ایک شورم پرائز یہاں پہ رہنے والا ہے اس کا ایک شورم پرائز ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا وہیں اگر میں اس کے آن روڈ پرائز کی بات کروں تو ایک لاکھ ایک کیاون سے ایک لاکھ باون ہزار اس کا آن روڈ پرائز دیکھنے کو مل جائے گا یہ پرائز اللہ کے لئے کے سب سے پہ ڈیپینٹ کر سکتا ہے اور جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ستکار ٹریڈرز جو کی کانسی پور بائی پاس روڈ ردھرپور میں گاوچوک کے سامنے تو اگر آپ ردھرپور یا سی لوکل ایریا سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ آگے دیکھ سکتے ہیں اور بھی اوپرز بغیرہ جان سکتے ہیں کہ میں اس کا ایڈرز اور کانٹیکٹ نمبر نیچے ڈیسٹرکشن میں ڈال دوں گا تو آپ ان سے ایزیلی کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے گی اور کیا اوپرز اور کیا پرائز اس کا کرنٹ میں چل رہا ہے لاشٹ میں اگر میں اس کے جو بات کروں اس کا جو ساؤنڈ یہاں پہ کیسا رہنے والا ہے پہلے اگر میں اس کے اگزاوشٹ کی بات کروں تو یہاں پہ اگزاوشٹ کا سسٹم جو رہنے والا ہے اس کا لک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پر پروم میں یہ جو اوپر کی پلیٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے بلیک کلر کا یہاں پہ سائلینسر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ کافی اچھا ہے یہاں پہ آپسن ہو جاتا ہے تو اگر میں اس کو سٹارٹ کر کے دکھاؤں آپ کو اس سے کچھ اس طرح سے اسٹارٹ ہونا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر میں ہانڈا کا یہاں پہ لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں سے یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو آپ کو تو یہ میں نے بتا دیا یہ مات самое چلینڈر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کو اسٹارٹ کر کے دکھا دوں میں آپ کو یہ ساؤنڈ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ہے اس کا باقی تو آپ کو اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ کیسا لگا آپ نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور آل آور کرو بیٹ اس کا میں نے آپ کو بتا دیا 140 kg آل آور کرو بیٹ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا تو اگر آپ ویڈیو آپ نے یہاں تک دیکھ لیا تو چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جبور پیس کریے تاکہ میری جتنی بھی ویڈیو آ رہی ہیں وہ جل سے جل آپ تک پہنچ سکے یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگے تھے ویڈیو کو لائک کریں دوستو اکسان شیئر کرنا نہ بولیں تو یہی تا فینڈ آج کی اس ویڈیو میں چلیے پرینٹس ملتے ہیں پھر نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے